اسلام علیکم اور آج میرا ٹاک نمبر فائیو ہے اور ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے ٹاپک کا نام ہے ہم لوگ خوش کیسے رہے ہیں ہم لوگ خوش کیسے محسوس کریں اور اس ٹاپک کو میں نے کور کرنے کے لیے جو مٹریل جو میں نے جمع کیا ہے ان میں یہ سب سے بڑا نام ہے ایک بریٹیش فلوسفر ہے برٹین ریسل اور اس کی بوک ہے دی کونکس آف ہیپینیس اصلا میں ہیپینیس کی اوپر تقریباً ستاسی ہزار بوکس لکھی گئی ہیں جو تقریباً سارے فلوسفر تینکر اور نیرو سائز سرجین اور مقدس سیکولوجیس اور سیکیٹرک ڈاکٹر نے لکھی ہیں لیکن یہ سب سے اچھی زیادہ بوک جو اتھنٹک مانی جاتی ہے وہ برٹین ریسل کی بوک ہے اس کا نام ہے دی کونکس آف ہیپینیس دوسری بوک کو جو میں نے مٹریل جمع کیا ہے وہ ہے کرسٹین ایس نائٹ کی یہ بیت سیلنگ بوک ہے اور اس کا بوک کا نام ہے دی کونکٹ ٹو یور کور ای پریٹیکل گائیڈ آن ہاو ٹو فیل گوڈ اینڈ بی ہپی تیسرا ای آئی آئی آمودین اپاگئے امام غزالگی کتاب ہے اور چوتھ ہی میں نے کچھ چیزیں کاسم علی شاہ سے بھی ہیں اصل میں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہم لوگوں بہت سے کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کافی سکسیسپل لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتے اور اصل میں ہم نے خوشی کو کنڈیشن کر دیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا جس کے پاس پاور زیادہ ہوگی جس کے پاس مہنگے گھاریاں ہوں گی یا مہنگے گھریاں ہوں گی تو وہ خوش رائے گا ایسا نہیں ہے اس لئے کہ ایڈانو یہ فلسوٹی کہاں سے ہمارے معاشر میں آگئی ہے کہ پیسوں سے ہم نے اپنے خوشیوں کو ریلیٹ کر دیا ہے پیسے سے پاور سے ان چیزوں سے خوشیاں نہیں آتی اصل میں خوشیاں آتی ہیں یہ سارے جو فلسوٹر ہیں انہوں نے مختری تیڑکوں سے چیزیں جمع کی ہیں تو میں نے جو سب چیزیں کلٹ کی ہیں تو میں نے سائیون پرنسپل بنائے اگر آپ ان سائیون پرنسپل پر عمل کریں گے اور جس حد تک زیادہ کریں گے اتنا زیادہ خوش رہ سکتے ہیں خواہ آپ کے پاس ہے آپ ہو سکتا ہے مانڈیٹری طور پر بہت امیر نہ ہو آپ کے پر ریسورسز نہ ہو لیکن خوش ہوں گے آپ یہ سب سے نمبر ون پوائنٹ جو پرنسپل ہے جو ہے وہ امام غزالی نے اپنی کتاب میں کھیر کیا ہے کہ وہ لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوتے ہیں اور اللہ یہ بلیف کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں پر نعمت ہے وہ میری اپنی کوئی کہتے ہیں عبادت کی وجہ سے یا تقوی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ وہ آپ پر لی بھی سکتا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے یہ ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے جو ہم لوگ جس ساتھ سے تیدا ہوتے ہیں ہم آپ پر کچھ نہیں ہوتا اللہ ہمیں زبان سے سکھاتا ہے اللہ ہمیں علم دیتا ہے اللہ ہمیں ایڈیوکیشن دیتا ہے ایک ایک نعمت جو ہے وہ اللہ ہمیں دیتا ہے تو ہمیں اللہ کی جس بھی حال میں ہے اگر ہم اللہ کے ساتھ راضی رہیں گے تو خوش رہیں گے جو بھی آپ کی صورتح حال ہے جب اگر راضی نہیں رہیں گے تو اگر ہم اندر پھر کیا ہوگا ہمارے جو ریورس ہیں آپ کے اندر کہتے ہیں وہ حویس بھر جائے گی آپ کے اندر جیلیسی بھر جائے گی اور آپ مدب کے کہتے ہیں کہ وہ نا شکری ہو جائیں گے جیسے آپ نا شکری ہوں گے تو آپ کے اندر کنات پسندی ختم ہو جائے گی اور وہ آلت آلہ جو ہے آپ کے دل سے وہ سکون نکال دے گا آپ وہ اتنا خوش نہیں رہ سکیں گے اس پر ایک بک ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے وہ بک ضرور پریں بک کیوں ہے دی میجک بک دیورونٹا برائن کی بک ہے اس نے کافی اچھی انداز سے گریٹ فورنیس کو ایکسپلین کیا ہے لیکن میں ایک آیت قرآن شریف کی ضرور کوڈ کروں گا جس کی وجہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا وہ یہ کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا شکر گزاری سے ہمیں اللہ تعالی جو ہے وہ بڑا چراکہ دیتا ہے اور نا شکروں کے ساتھ پہ اللہ تعالی اپنے اچھی انداز سے پیش نہیں آتا دوسرے جو لوگوں نے کہا ہے کہ جو خوش رہنے والے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں جن میں فارگیونیس ہوتی ہے اثر میں انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرقب ہے انس انسان انس مانے وہ محبت کرنے والا ہے وہ اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں سے اپنے پیٹ کے ساتھ اپنے شداروں کے ساتھ اپنے کلی کے ساتھ محبت کرتا ہے اور نسان ہے نسان میں نے غلطی کرنے والا تو انسان غلطی کرے گا اس لئے کہ اللہ نے بنایا اس کو ایسا ہے آپ بھی غلطی کرتے ہیں دوسرے بھی غلطی کرتے ہیں تو وہ لوگ جو خوش زیادہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کر دیتے ہیں جس طرح سے ایسا ہے کہ جیسے آپ کا کچھ لوگوں میں دیکھا گیا ہے جیس طرح سے آپ کا جو دل ہے دل میں کچھ ویسلز ہوتی ہیں وہ بلوک ہو جاتی ہیں ان بلوک ہونے کے وہ ایسا بہت سی چیزیں آپ کر نہیں پاتے آپ کا ہیلتھ متاثر ہوتی ہے آپ کو ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے اسی طرح سے مائنڈ سائنس والے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک سائکولوجیکلی انر بلوک بن جاتا ہے وہ جو بلوک جو ہوتا ہے پھر وہ بلوک آپ کو بہت سی چیزیں کرنے سے روکتا ہے جن میں سے ایک بلوک ہے وہ آپ معاف نہیں کر پاتے اب اگر فرس کے لئے معاف بھی دل سے کر دیتے ہیں لیکن وہ بابا ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا تو بابا ریپیٹیشن کی وجہ سے وہ معاف کرنا نہیں ہوا معاف کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو دگزر کیا موو آن زندگی موو آن ہونے کا نام ہے اگر پاس کی لوگوں کی غلطیوں کو ریپیٹ کرتے رہیں گے اور اس نے فلان یہ نے یہ کیا فلان وہ کیا تو آپ خوش نہیں کو بھی طوریٹ کر رہا ہے یہ بہت امپورنٹ پوائنٹ ہے تیسرا پوائنٹ جو دکھا گیا ہے کہ وہ لوگ بھولتے نہیں ہیں اپنے غم کو اپنی پاس کی ایکسپیرینسز کو اپنی چکست کو اپنی کمپلیکسز کو اور کیا ہوتا ہے کہ اپنے غم کو بھولتے نہیں ہیں اپنی چکست کو اپنے چیزوں کو تو وہ پھر لانگ رن کی وجہ سے آپ کے لیے آپ کے لیے پرولم بن جاتی ہے وہ آپ کے دماغ میں سکسٹین کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ آپ انگزائٹی رہنے کی وجہ سے ڈپریشن میں رہنے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے آپ بائی پولر کے مریض ہو جاتے ہیں اسکرس فینیاں ہو جاتا ہے آپ سے صرف کمپلیکسز آرڈر ہو جاتا ہے اور آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے زائع کر رہے ہوتے ہیں اصل میں پاس جو ہے وہ سیکھنے کا نام ہے آپ کی جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں جو آپ نے اللہ نے سکھایا آپ اسے سیکھیں اور موو آن زندگی موو آن کا نام ہے آپ اگر پاس میں رہیں گے تو آپ آگے فیوچر میں نہیں جا سکیں گے پاس ہی سیکھنے کیلئے ہوتا ہے اس میں رہنے کیلئے نہیں ہوتا ہے تیسا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے غم کو اپنے سکرس کو بھول جائیں اور آگے بڑھیں چوتھا جو کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ لوگ وہ زیادہ خوش رہتے ہیں جو ٹرائولنگ کرتے ہیں اگر آپ انٹرنیشنل ٹرائولنگ کر سکیں تو بہت چی بات ہے اگر نہیں کر سکتے تو آپ انہیں شہر میں نینے علاقے دیکھیں گوگلز پہ جائیں ریسرچ کریں ہسٹوریکل پوائنٹ کو دیکھیں دوسری شہروں پہ جائیں وہاں گھومیں پھریں تو جتنے آپ ٹرائولنگ کریں گے ویسے حدیث شریف میں بھی ہے کہ آپ سفر کریں سفر سے علم اضافہ ہوتا ہے تو وہ لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں جو ٹرائولنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پانچوہ امپورٹنٹ پانچ جو ہے خوش رہنے کے لیے ہے کہ وہ وہ لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں جو اپنے نینے چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے شوق کے لیے شوق کی کتابوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں آگے نینے چیز سیکھتے ہیں جس طرح سے ایکو ہوتا ہے آپ جو چیز آواز بہتے ہیں تو وہ آپ کی ایکو باؤنس بیک ہوکے آ رہی ہوتی ہے اس طرح سے جب لرننگ کر رہے ہوتے ہیں جب بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر انر ایکو بہت پوزیٹیو ہوتا ہے آپ کی باڈی سے پوزیٹیو ویوز نکر رہی ہوتے ہیں آپ کی دماغ میں ہرمونز ایسے کیڑیٹ ہوتے ہیں جو آپ کو خوش رکھتے ہیں آپ کی باڈی میں اور خوش رہنے کا سب سے بڑا فادہ ہے کہ آپ صحت مند رہتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں انٹر ایڈیٹیٹڈ جو آپ کے دماغ کے ساتھ ہیں اور پھر آپ کو ہیلپ دی لائپ گزارنے میں بہت مشکل گزرتی ہے چھتہ پوائنٹ بہت ایسے پوائنٹ اور اس پر میں شاید اکیلے دوارہ ایک کہتے ہیں کوئی الگ آوڈیو بناوں اپنا وائس نوٹ بناوں خوش رہنے کے لیے آپ کے پاس اچھے دوست اچھے رشتدار حاصل اپنے بلن ریلیٹیو کا ہونا بہت ضروری ہے آج کا بہت بڑا پرولم یہ ہے کہ ہم اپنے رشتداروں کو یوں کھو دیتے ہیں کہ فلا شاید ہماری نہیں کیر کرتے ہم کیوں کیر کر رہے ہیں جو بہت امیر ہے بہت پاورپول ہے اگر وہ اکیلہ ہے تو وہ میرے نظر دنیا کا غریب ترین انسان ہے اصلاح میں اگر کوئی شخص بڑا کرتا آپ کے ساتھ تو آپ آپ اچھے رہیں اس لئے کہ آپ اچھے ہیں یہی سنت ہے یہی صیرت صیرت ہے ہم لوگ حقوق اللہ پہ بہت ضرور دیتے ہیں کہ نمازیں پریں قرآن پریں روزہ رکھیں حقوق العباد تو ہمارے لئے کوئی کام نہیں ہوتا اللہ ہم جتنے حج کر دیں جتنے عمرے کر دیں جتنے تحضیف کر دیں اللہ سے حقوق اللہ معاف کرے گا حقوق العباد انلیس کہ وہ شخص معاف نہ کرے تو ہم حقوق العباد بھی جا کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ معاف نہیں کرے گا حقوق العباد کا تو اس شخص اگر معاف کرے گا تو بھی قیامت کے روز آپ کا بچت ہے ورنہ پھر آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گے اگر آپ کے پاس ہے اس لئے کہ حقوق العباد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہلے خود اسی سے معافی مانگو ہم ہم اپنے رشتداروں کو اپنے دوستوں کو گنوا دیتے ہیں اس لئے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ان کی غلطیوں کو در گزر نہیں کر رہے ہوتے رشتداروں کو سنبھالنا ایک فون ہے اس کے لئے بہت پیشنس چاہیے بہت سیکریفائز چاہیے اور وہی تو وہی تو آپ کا کہتے ہیں جہاد ہے آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کی مزاجوں کے ساتھ اگر کوئی شخص شخص ہے اپنی بیوی کی تمیزیں بداشت کراتا یہ مرد جو ہے اپنی بیوی میر کا بداشت کراتی ہے وہ بہت سواب کا کام ہے وہ بقول کسی کہے کہ وہ جہاد ہے میں نہیں پتا کہ کسی روایت کے تحت مجھے حدیث کم فرم نہیں ہے اس لئے کہ آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو کمپرومائز کر رہے ہیں تو رشتداروں کے ساتھ پٹ اپ کرنا لوگوں کی مزاج کے بداشت کرنا یہ بہبرہ دین کا کام ہے بہت سواب کا کام ہے اور at the end آپ کے لئے بینیفیٹ ہے اس لئے کہ اگر آپ کے بہت خوشیاں ہیں اور خوشیاں بنانے کے لئے آپ اکیلے ہیں تو وہ خوشیاں بھی آپ کے لئے غم بن جاتی ہیں یہ اگر آپ خوشیاں آپ کے پاس ہیں آپ خوش رہنا چاہتے ہیں خوشیاں کو کسی شیئر کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی شیئر کرنے والا نہیں ہے تو وہی جو خوشیاں ہے اسپیشلی آپ کی بلڈ ریلیٹیب جن کے ساتھ اپنے بچپن گزارا ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ کی پاس ہسٹری ہوتی ہے جن کے ساتھ آپ فری ہو سکتے ہیں جو زیادہ لائل اور فیتفل ہوتے ہیں چھوٹی موٹی خامیاں ہر شخص میں ہوتی ہیں آپ کو اگنور کرنا سیکھنا چاہئے ساتھ جو چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایمان کی کمزوری ہے اکثر لوگ اس لیے خوش نہیں رہے پاتے ہیں کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے ایمان یہ کہ اللہ توقع نہیں ہے ہم اللہ کی ساتھ کروز نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ کی یاد میں سکون ہے یہ قرآن شریف کی آیت ہے جتنا آپ اللہ کو یاد کریں گے جتنا آپ اپنے اندر ایمان دے کے آئیں گے تقویٰ لے کے آئیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں سکون لائے گا خوش نہیں لے کے آئے گا تو ٹاپک تو بہت لمبا ہے میں بس اس کو دوبارہ سے انبیس کرتا ہوں کہ اس خوش رہنا ایک پرنسپل ہے اور ان پرنسپل جو سیون پوائنٹ ہیں پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ اللہ کے ساتھ راضی رہیں اس کی ہر نعمت کے اوپر الحمدلہ کہیں کنات پسندی پیدا کریں دوسری بات یہ خوش رہنا یہ کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں تیسرا یہ کہ آپ اپنے بھول جائیں اپنے ماضی کی غم کو اپنی تکلیفوں کو بھولنے کوشش کریں چوتھا ٹرائبلنگ کریں پانچ بار وہ آپ لرننگ کریں نئی بکس پڑھیں نئی چیزیں پڑھیں تاکہ آپ کا دماغ موٹیویٹر ہے چھتا آپ اور عشداروں کو قریب لے کے آئیں ساتھوں ایمان کی طاقت ہونی چاہیے اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے خاص طور پر مجھ کو اور ہم یہ بھی توفیق دے کے میں ان پر عمل کر سکوں اور یہ بہت ضروری ہے ہمیں ہر بھی لائے گزاننے کے لیے اور خوش رہنے کے لیے اگر کسی کو کوئی کوسٹن ہے تو پلیز فیل پری ٹو کال می جزاکا اللہ خیرین خدا حافظ